نحمدہ ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ صدق اللہ مولان العظیم ان اللہم ملائکتو یسلونا للنبی یا یوہلزین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ محبتنا ایک واری پڑھ لو السلام علیکہ رسول اللہ وعلا علیکہ وعلا اصحابکہ حبیب اللہ کی محمد سے وفاتونی تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں مقز قرآن روح ایمان جان دین ہست ہم پہ رحمت للعالمین میرے پیارے معزز بائیوں اللہ باپ میز بانا دا میز بانی کرنا قبول فرمائے تدہ سب دا آنا قبول فرمائے مسجد تبینہ قبول کرے نبی پاک دی محبت اندر اللہ دے گھردے اندر بیٹھے ہو اللہ لمحا لمحا ادھیا برکتا نصیف فرمائے قرآن بھی قائد تلاوت کی دی ہے اللہ کریم دا پاک قرآن اعلان کر رہی ہے فرمایا اللہ کریم نے خالق کائنات نے ساری کائنات پروردگار عالم نے اعلان فرمایا محبوب قرآن میرا ہے لب تیرے ہونگے آپ اعلان فرما دو یا اللہ اعلان کی کرنا ہے اللہ نے فرمایا اے محبوب اعلان اے کرنا ہے اے دنیا والے اگر رب نل پیار کرنا چاہتے نے کہ پھر اودہ پیار کنے ملے گا اللہ نے فرمایا اودہ طریقہ اے ہے کہ تُسی میرے یارتی اتباع کرو میرے محبوب نل پیار کرو جدو تُسی میرے محبوب نل پیار کروگے تو اڈا رب تو اڈا رب تو اڈین المحبت کرے گا تُسی مصطفیٰ دی اتباع کروگے حضورتی غلامی بھی اندر آوگے رب تو اڈیتے رحمتہ برسائے گا اپنا بنا لے گا ہتا نچو کہ زبان لگونا اے قیامت والے دن ہاتھ بھی بولنگے اے زبان بندو جائے گی ہاتھ گواہی دینگے پیار گواہی دینگے اکھاں گواہی دینگیا اے زبان گواہی نہیں دے گی کان گواہی دینگے ایک ایک جسم دا اجوہ گواہی دے گا کہ اے بندہ اللہ دے رسول دے نام دے اللہ دے ذکر دے اندر ہاتھ بھی بلند کرتا رہی ہے تے اپنے کانوی حضور دے ذکر واسطے لگا کے اللہ دا ذکر سنتا بھی لی ہے تے زباننا اللہ دا ذکر سناتا بھی لی ہے حضرات محترم میرے توڑے مصطفیٰ لجبا نبی امام الانبیاء سید الانبیاء کریم آقا علیہ السلام آپ فرماندے نے بخاری شریف تھی روایتیں کریم آقا نے فرمایا فرمایا اتنی دیر تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا جتنی دیر تک حضور دی اتباع اور ساری کائنات نہ لو پڑھ کے مصطفیٰانا پیار نہیں کر لیں پتہ لگیا اپنی جان تو ہی ود کہ حضورنا پیار ہوئے گا تے بندے دا ایمان کبول ہوئے گا ساڑھی تے خوش نصیبی ہے اسی تے ایک ایک عدا تے اللہ دیا رحمتہ دیا اقدار بندنیا ایک ایک عدا تے دیکھو نا میرے پیارے نبی دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آ گیا کہنے لگے یا رسول اللہ اے جی آمل دسو جیسے عمل پہ اللہ راضی بھی ہو جائے جنت میں مل جائے تو انہوں سمجھ آئیے تے کہہ دے حضوران اللہ ایسا عمل دسو جی دیتے اللہ راضی بھی ہو جائے جنت بھی مل جائے میرے پیاری نبی مسکرائے 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 اے سوال کرن والے میرے غلام جدو تینو کوئی بھی مسلمان ملے اسنو السلام علیکم کہیں نالے چیرے تے مسکرہ ہٹ لیا اس تیری مسکرار تے سونا ارش والا نیلی چھت والا راضی بھی ہوئے گا جنت بھی دے گا چیرے تے مسکرہ ہٹ لیا دوسرے مسلمان دے بارے دل صاف کر کے جدو اسلام علیکم کمیں گا اللہ راضی بھی ہوئے گا اوہ دے بدلے دے اندر جنت بھی ملے گی حضرات محترم اوہی سیاہ بھی سوال کر دیں آقا دی بارگاہ میں اندر نجپالا اس تو بھی کوئی سوکھا عمل ہے جیڑے عمل پہ رب جنت بھی دے دے راضی بھی ہو جائے میرے پیارے نبی نے فرمایا دستر خان بچھا ہوئے دستر خان سے کھانا لگی ہوئے اپنے برطنج پان تو پہلے دوسرے دے برطنج اندر پا دے اس تیرے عمل دے اللہ راضی بھی ہوئے گا جنت بھی مل جائے گی میرے نبی نے پیارے غلاموں ایٹے ایٹے حسین پیکج جیس اسلام دے اندر ہون اسی اس اسلام اسلام دے کیوں ناناز کریے اور حضور دے پیار اور حضور دی غلامی دے کیوں ناناز کریے کیوں ناناز کریے اللہ دے محبوب دی غلامی دے کیوں ناناز کریے میرے پیارے نبی دے پیارے غلاموں آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا تاڑے میرے لجبال نبی امام الانبیاء سید الانبیاء حبیبِ قبریاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین دے نانا جان فرما دے نے فرمایا اے مومنوں اپنی اولاد نو تین چیزاں سکھاؤ یا رسول اللہ کیڑیاں کیڑیاں فرمایا جے اولاد دی جنگی تربیت کرنا چاہتے ہو چاہتے ہو ساڑی اولاد وفادار بڑے ساڑی اولاد فرما بردار بنے پھر میرے مستویٰ نے فرمایا دوڑے میرے جانا تیمانہ دے والی نے فرمایا فرمایا تین چیزاں اپنی اولاد نو سکھاؤ لجبالا کیڑیاں کیڑیاں چیزاں سکھانیاں نے امام الانبیاء نے فرمایا پہلی چیز پہلی چیز مستویٰ دی محبت سکھاؤ حضور دا پیار جدو تسینا بچیاں دے کول یا نبی یا نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا کریم اللہ حضور دیاں صفتہ طریفہ حمدہ بیان کر دے جاؤ گے اینا دے دلان دے اندر محبت بڑھ دی جائے گی پیار بڑھ دا جائے گا میرے مستویٰ دی غلامی اینا دے سینیاں دے اندر اجا کروں دی جائے گی اے ننے ننے شدادے اے تو دے دے میرے لال تو دے دے میرے لختے جگر انہا بچیاں دے دلان دے اندر حضور دا پیار آئے گا میرے نبی نے فرمایا پہلی چیز اپنی اولاد نو حضور دا پیار سکھاؤ دوسری شہ اللہ دے پاک قرآن دی تلاوت سکھاؤ پہلی اللہ دے محبوب دی محبت دوسری اللہ دے پاک قرآن دی تلاوت تیسری اے اسلائی باتا میں اگر پلے پن لما گے ساڑی اولاد نافرمان نہیں ہوئے گی فرما بردار ہوئے گی مہر کرنا چاہنا ما پہلی اللہ دے پیارے محبوب دی محبت دوسری اللہ دے پاک قرآن دی محبت دی تلاوت تیسری حضرت سیدہ دیبہ تاہیرہ سیدہ زہرہ پاک دا اعترام حسنین کریمین دی عزت مولا علی دا پیار فرمایا میری اہلِ بیعت دی محبت سکھاؤ اے نا بچیا نو اگر اہلِ بیعت نال اہلِ بیعت نال محبت ہوئے گی اللہ دے پاک قرآن نال محبت ہوئے گی تو اڈے میرے جانا تیمانہ دے والی محمدِ مصطفان نال پیار ہوئے گا دے پھر بچے باپ مروی جائے گا دنیا تو ٹر جائے گا پر او دے سواب دا سلسلہ منکتے نہیں ہوئے گا ایک قرآن پڑھیں گے رب باب دی قبر دے رحمتان دا نزول کردہ رہے گا اللہ اپنی رحمتان دا نزول فرمادہ رہے گا جدو کوئی حضورتہ غلام حضورتہ منن والا حضورتی محبت اندر زندگی بسر کرے اللہ دے پاک قرآن دی تعلیم حاصل کر کے قرآن پڑھ کے جدو اپنے والدنوں اسالِ سواب کرے گا پھر اس تو بعد حضورتی آلن المحبت رکھے گا اللہ باب دی قبرنو اب او دیاں رحمتان اپنیاں رحمتانال او دے او دے تے کرم نوازیاں ہون گیا رب او دے تے میربانیاں کرے گا اور رب او دی قبرنو او دے باب دی قبرنو رحمتانال بربور فرما دے گا حضرات محترم آخری بات ارز کرانگا تھوڑے میرے مصطفیٰ جانت ایمانہ دے والی حبیبِ قبریہ احمدِ ملتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ آپ دی محبت اصلِ ایمان ہے ہر چیز تو بڑھ کے حضور دا پیار ہے یہ حضور دی محبت ہر چیز تو بڑھ کے ہے دے پھر سڑے ایمان بھی کاملنے پھر اللہ دیاں رحمتانہ میں نے پھر قبر دے اندر نجات بھی ہے پھر حشر والے دن حضور دی شفاعت بھی ہے پھر حشر والے دن مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سائے رحمت بھی نصیب ہوئے گا اللہ دا پاک قرآن اعلان کر رہی ہے قل ان کن تم تو ہی بون اللہ فتہ بیونی یحبب کم اللہ فرمایا جے رابد قریبی ہونا چاہدے ہو تے پھر حضور دی اتباع کرو مصطفیٰ دی تابداری کرو حضور دی غلامی اشتیار کرو اے دے بدلے دے اندر اللہ راضی بھی ہوئے گا رحمت بھی کرے گا تے پھر اللہ اپنا محبوب بھی بنا لے گا اللہ اپنا محبوب بھی بنا لے گا سامین محترم صحابہ کرام حضور دی بارگا دے اندر بیٹھن والے اے چمک دے ہوئے سی تارے زمین دے تارے آسمان تے چمک دے تارے رات انو نظر آن دے نے زمین تے چمکن والے تارے میرے مستویٰ دے سی آبانے جنہ نے حضور نو محبت دی نگاہ دے نال امام دی نظر نلوے کیا آو ذرا انہ دے درتے چلیے انہ نے کیسا حضور نو پایا دے سن مشکات اور تر مزید اندر روایت موجود ہے صحابہ کرام کہہ دے سن لَمَّ رَقَبْ لَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِسْلَهُ کہ اس محبوب جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں اللہ نے بے مثلوں بے مثال بنایا لا جواب بنایا حضور کا چہرہ بھی لا جواب حضور کی ظلفیں بھی لا جواب حضور کا مسکرانہ بھی لا جواب نبی پاک کے ہاتھ بھی لا جواب حضور دا غلامہ دے اندر بینا بھی لا جواب مکہ دیاں گلیاں چلنا بھی لا جواب مدینہ دے بازاران دے اندر تیلنا بھی لا جواب مسجد نبی دے اندر صحابہ دے حجوم دے اندر خطاب کرنا بھی لا جواب پھر میرے نبی دا وضو کرنا بھی لا جواب بخاری شریف دی روایت از حضرت اروا بر مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہو میرے پیارے نبی پر آپ ایمان نہیں لائے حالی ایمان نہیں لائے ایمان لیا ہم تو پہلے دے گلے اروا بن مسعود امیر بن کے قراش مکہ دے قراش مکہ دے امیر بن کے میرے پیارے نبی دی بارکہ دے اندر گئے اور جا کے دیکھئے حضور دیا ظلفان حضور دا چہرہ نبی پاک دے گورے گورے یدلہ والے حد حضور دے پیارے پیارے مسکرہ دے دانت مبارک اور نبی پاک علیہ السلام کی نگاہوں کا نور دیکھا صلی اللہ علیہ السلام پر قربان ہو گئے کہنے لگے میں نے بڑے بڑے کیسے لو کسرہ کے محر دیکھے بڑے بڑے نجاشی کے دربار میں گیا پر جیسا پیار جیسی تعظیم حضور کے صحابہ کو اپنے نبی کی کرتے دیکھا ایسی تعظیم کسی بادشاہ کے نوکروں کو بھی کرتے نہیں دیکھا کیسی تعظیم تھی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتشے دوزت آرام کی اللہ نے اس پہ آتشے دوزت آرام کی میرے اٹھا ڈیلے جبال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیسے آبا کرام آپ میرے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ السلام نوکہ دیسن جدو حضور وضو کر دے آئے میرے اٹھا ڈیلے جبال نبی امام الانبیاء آپ نے ازد اللہ والے گورے گورے آتھ دونے اس تو بعد آپ نے چیرہ مبارک تے بانی مس کرنا میرے کریم نبی نے زنفہ مبارکہ تے مسا کرنا کریم نبی نے اپنیا تلیا مبارکہ دھونیا سی آبا کرام دا یقیدہ سی کہ کاش حضور دے بد و آدے چیرے نال لگن والا پانی دا کترہ مل جائے حضور دے ہتا نال ماسون والا پانی دا کترہ مل جائے جدیا برگتا مل جان دے دنیا دے اندر بھی نجاتا ہو جان دے قبر و عشر دے اندر بھی رب دیا رحمتا ہو جان اے سی آبا کرام دا قیدہ سی کاش حضور دے زلف نال حضور دے چیرے نال حضور دے ہتھ نال لگن والا پانی دا کترہ مل جائے تے او دی برکت مل جائے تے اسی بھی خوش نصیبہ وچ ہو جائیے تے میرے مصطفال صلی اللہ علیہ وسلم دے سی آبا کو لو پوچھیا گیا کہ اے حضور دے سی آبا اے نبی پاک دے غلاموں اے کیوں کر دی ہو عرض کر دینے اس واسطے کہ سونے نبی دی برکت سانو بھی نصیب ہو جائے اسی بھی برکت والے بڑھ جائیے مفتی صاحب تشریف لانوالے نے انشاءاللہ انہوں دا خصوصی خطاب ہے انہوں نے میں ہی دعوت دے ہوں گا انشاءاللہ جو ہی تشریف لانگے انہوں نے پہلے حافظ عثمان صاحب انہوں نے قیادت دے اندر انہوں نے تشریف آوری دے اندر اللہ دے پاک قرآن دے تلاوت بھی فرمانگے انہوں نے تلاوت تو بعد مفتی امیر حمزہ قادری صاحب مدنی صاحب آپ انشاءاللہ خطاب بھی فرمانگے قریم آقا دے پیارے غلاموں حضور دیپ بارگا دے اندر وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی نبی کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی جن کے سینوں میں حضور کا پیار تھا حضور کی محبت تھی میرے مصطفیٰ کا اترامتہ حضور کا عشق تھا وہ صحابہ کہتے ہیں کاش پانی کا وہ قطرہ ہماری یہ تھیلی پہ آ جائے ہم اس کو اٹھائیں سینے پہ لگائیں جس کو پانی کا قطرہ نہ ملے وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو مس کرتا جس کے ہاتھ پر پانی کی تری موجود ہوتی تھی جس کے ہاتھ پر پانی کی تری موجود ہوتی تھی اور وہ کس لیے اپنے سینے پہ ملتا کس لیے اپنے چیرے پہ ملتا اس لیے کہ حضور کی برکت مل جائے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو آپ بیان فرماتے ہیں اور حضرت انس بن مالک مسلم شریف میں روایت موجود ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام سے جس نے نسبت پالی جس کا تعلق حضور سے ہو گیا وہ آلہ بن گیا ادنا چیز اگر آلہ کے ساتھ تج ہو جائے تو وہ ادنا نہیں رہتی آلہ بن جاتی ہے ہمارا اللہ علیہ السلام سے ہے مصطفیہ سے ہے مدینہ کے تاجدار سے ہے عرش و ورش کے والی سے ہے رب کے ماہی سے ہے اللہ کے پیارے معبوب سے ہے اور اس لشتے اور تعلق کو انشاءاللہ ایسا رنگ لگے گا قبر میں بھی حشر میں بھی ہمارے نام بلندوں کے حضور کے صدقے ہمیں آلہ سے آلہ منزلیں عطا کرے گا میرے پیارے نبی کے پیارے غلاموں محشر کا دن ہوگا نا تو وہاں پر حضور کی عظمت کیسے اجاگر ہوگی ایک بندے کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف ایک بندے کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام آپ آواز دیں گے یا محمد عربوں کے مجمع میں جب آدم علیہ السلام آواز دیں گے تو اس آواز پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام سماد کر کے جواب بھی دیں گے اور آدم علیہ السلام کہیں گے آپ کے فلان بن فلان بن فلان امتی کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے میرے آقا کریم نبیوں کے تاجدار نبیوں کے امام آپ جائیں گے اور اس کا راستہ روکیں گے فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں اس کو کس لیے لے کے جا رہے ہو فرشتے کہیں گے اللہ کا حکم ہے رب کا آرڈر ہے اس کو ہم نے لے کے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے مابوب فرماتے ہیں مدینہ کے تاجدار فرماتے ہیں کہ جب میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے مابوب جیسے تُو راضی ہوگا ویسے میں راضی ہو جاؤں گا جیسے تُو مانے گا ویسے میں کرتا جاؤں گا اور ایک دن ایسا بھی ہوا حضور کا سر سجدے میں تھا مصطفیٰ سجدے میں کیا مانگ رہے تھے کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے میں جانوں میرا کام جانے میں جانوں میرا کام جانے تو پھر اللہ نے جبریل کے ذریعے محبوب کو پیغام بیجا کہ اے محبوب ہم تجھے راضی کر لیں گے جیسے تُو راضی ہوگا ہم کر لیں گے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء مفتی امیر حمزہ قادری مدنی صاحب آپ تشریف لات چکے ہیں اور میرے پیارے نبی کے پیارے غلاموں آپ کی آمن جیان دیا مرحبا درمیان دیا تو فرشتے رک جائیں گے فرشتے رک جائیں گے اور فرشتے جب رکیں گے تو پھر میرے مستویٰ رب کی بارگاہ میں ارض کریں گے یا اللہ تُو نے وعدہ نہیں کیا تھا اللہ نے فرمایا اس نے گناہ بڑے کیے حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ جب لب یہ فرمائے گا اس نے گناہ بڑھ کیے اس وقت میں ارض کروں گا یا رب العالمین اے خالق کائنات اے پروردگار عالم اے رب کریم اگر اس نے گناہ بڑے کیے ہیں تو تیری رحمت تو اس کے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور اس نے میری ذات پر محبت سے درود پڑا ہے اس نے میری ذات پر محبت سے درود پڑا ہے اور تیرا ذکر محبت سے کرتا رائے یا اللہ آج اس کے گناہوں کا نہ دے اور میری میری التجا کو دے پھر رب رحمت کرے گا پھر بیڑا پار ہو جائے گا آپ کتاب سنے گے ایک دور محبت سے بولیں سلام اللہ آپ کے ناروں کی گونج میں جناب حافظ محمد عثمان صاحب جو کہ اس میفل کے بانی بھی ہیں اور ماشاءاللہ ان کے کعوش سے اور ان کے والدے گرامی نے بڑی محبت سے یہ انعقاد کی ہے محفل ہمیں دعوت دوں گا تلاوت کلام مجید کے لئے جناب محترم المقام حافظ القاری حافظ محمد عثمان قادری مدنی صاحب آپ تشریف لائیں اللہ کے پاک کلام سے ہمارے دنوں کو منور فرمائیں اور ان کی تلاوت کے فوراً بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کیا بیان ہوگا آپ زوق شوق سے تشریف رکھیں آمین نعرہ تقبیر بلند آوا سے ہاتھوں کو بلند کر کے اس نیت سے کہ مدینے والے آقا بھی دیکھ رہے ہیں عرش والا رب بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا تو یقیدہ ہے کہ ہمارے حضور ہم کو جانتے ہیں نعرہ تقبیر ابھی ساروں نے ہاتھ بلندنے کیے ایک دفعہ فرق ترائی کریں نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حافظ محمد عثمان موسیقا موسیقی